چلیے ایک بار اور میں آپ کے ساتھ یہ بات کرلوں ریپیٹ کرلوں کہ جب اکھیل تیوی ڈاٹ کام پر میں نے یہ جو موڈیول ڈالے ہیں اس وشائی پر یہ تیسٹ اور ٹرائل رن میں مجھے بھی کچھ باتوں کو سیکھنا ہے اور اس چیزوں کو سیکھنے کے لیے اس کو آپریٹ کرنے کے لیے مجھے اپنے آپ کو تعلیم دینی ہے یہ ہندی بھاشا میں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے میرے کچھ اور دوست ہیں جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو یہ کارکرم نہ کیول گجراتی میں کرتے ہوئے ہندی میں بھی کرنے چاہیے انگلیش میں بھی کرنے چاہیے میں نے فلال اس وشائی پر سوچا نہیں ہے لیکن میں ضرور اس پوائنٹ کو دھان میں رکھوں گا دوسری ایک بات جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میں لینز کے اندر دیکھ کر آپ کے سامنے بات کرتا ہوں تو آپ کو شاید اچھا لگتا ہے کہ ہاں اکھیل بھائی ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ ہاں میں میرے ان دوستوں کے ساتھ اس وقت کنیکٹیڈ ہوں جو وشو میں الگ الگ دیش میں بسے ہوئے ہیں اپنے ہندوستان کو اپنے گجرات کو چھوڑ کر کہیں دور جا کر بسے ہوئے ہیں اور ان کے لیے یہ ویب سائٹ کے مادہم سے میں ان کو اپنی گجرات کا درشن کرانے کا پریاس کر رہا ہوں لیکن یہاں پر فلال ہو یہ بھی رہا ہے کیونکہ یہ اس بات کی مجھے تعلیم لینی ہے کہ جب میں کیمرہ سے میری نظر ہٹ جاتی ہے اور نیچے مانیٹر پر چلی جاتی ہے تو آپ کے ساتھ میرا جو یہ آئی کانٹیک بنا ہوا ہے وہ توٹ جاتا ہے تو مجھے یا تو کیمرے کو نئی جگہ پر فکس کرنا ہوگا اور اس کیمرے کو جب نئی جگہ پر میں فکس کر لوں گا تب مجھے لگتا ہے کہ شاید جس پرکار سے میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں بلکل ایسا ہی آپ محسوس کریں گے ابھی مجھے کچھ اور لائٹنگ ایکوپمنٹس خریدنے ہوں گے مجھے سٹوڈیو کو بھی ٹھک تھاک بنانا ہوگا تاکہ جب ہم آپ کے ساتھ ریگلر بیزز پر کارکرم کریں گے تب آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ جو باتیں ہوں گی ان باتوں کو ہم آپ تک بلکل اسی پرکار سے پہنچائیں جسے دیکھنے اور سننے میں آپ کو تکلیف نہ ہو دوستو جتنا کا جیسے جیسے آپ کے ساتھ میرا یہ سنبند بنتا جائے گا بڑھتا جائے گا ویسے ویسے ہم سب ساتھ مل کر اس مادھیم کا استعمال ہم سب آپس کے زندگی کو بہتر بنانے میں ضرور پگر پائیں گے یہ میرا وشواس ہے میری یہ باتیں آپ نے سنی اس لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد شکریہ شکریہ